نمسکار دوستوں پونی اچھلو کے لیوی شو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ مالے راو ہولکر اور دیوی اہلیا اچیت ہو گئے ہیں ان پر دشمنوں نے حملہ کر دیا ہے اتنا ہی نہیں بہت سارے گاؤں والے بھی مارے گئے ہیں اس طرح کی کچھ خبر بتا دیتے ہیں گنو جی جا کر کے محل میں اور محل میں ملہار راو صفیدار جی ہے نہیں تو اب دیوی اہلیا کی ساسوبائی یعنی گنو بھائی صاحب چندت ہو جاتی ہیں وہ بوکھلا جائیں گی گنو جی کہیں گنو جی جا وی صاحب بچا لیجئے میری اہلیا کو بچا لیجئے میرے مالے راو کو بچا لیجئے اب آپ ہی ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں ایسا وہ کہیں گی یہ سوچ رہے تھے گنو جی مگر ایسا نہیں ہوتا گنو جی کچھ اس طریقے کا محل بناتے ہیں کہ اس سے ایک خبر ملی ہے اس کے سلطروں نے بتایا ہے کہ دیوی اہلیا پر حملہ ہو گیا ہے اور مالے راو بھی سرکشت نہیں ہے تو کو جی اور یشونت کچھ نہیں کر پائے ہیں اب وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہی جاتا ہے دیوی لوگ بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو وہ ان کا چہیتا ہی نہیں بلکہ وفادار بھی ثابت کرنا چاہتا ہے اس لیے ایسا کرتا ہے مگر دیکھیں وہاں پر سب لوگ ہوتے ہیں جتنی میرانیاں سب ہی ہوتی ہیں اور گوتمای صاحب کہتے ہیں گنو جی ٹھہرو آپ نہیں جائیں گے وہ سخت لہجے میں کہتے ہیں گسے میں کہتے ہیں نہ کی پیڑا سنتاپ میں کہتے ہیں اور کہتے ہیں گنو جی رک جائیے آپ کہیں نہیں جائیں گے میری اہلیا اور مالے را کو بچانے میں کھج جاؤں گی اب وہ وہاں جائیں گی اور انہیں سرکشت کی پائیں گی کیسے پائیں گی کیونکہ دیکھیں گاؤں میں جو مندر کے باہر جو دھیان ککش تھا اس کے باہر بہت سارے لوگ بھجن کر رہے ہوتے ہیں کرتن کر رہے ہوتے ہیں پربو کی ارادنا میں مگن ہوتے ہیں مگر جان جاتے ہیں کہ اندر کچھ گڑھ گڑھ ہو رہی ہے تب ہی وہاں پر بارود سے حملہ ہو جاتا ہے وہ لوگ بھی غائل ہو جاتے ہیں مگر اب پھر سے وہ لوگ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم پراتنا تو کر ہی سکتے ہیں تو سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم پراتنا کریں گے پربو سے کہ ہماری آئی دیوی اہلیہ سرکشت رہے مالی رابی بھج جانے کچھ نہ ہو یقینا اب یہاں پر چھمتکار ہوگا کیونکہ وہ لوگ صرف آستہ کے نام پر جی ہاں پراتنا ہی نہیں کریں گے ہمت بھی جٹائیں گے کچھ کرنے کوشش بھی کریں گے دروازہ بھی کھولیں گے کوئی نہ کوئی تو ایسا آئے گا انسان جو دروازہ کھولے گا اور دیوی اہلیہ اور مالی رابی وہاں سے سرکشت باہر نکال لے جائے گا جی ہاں اور گنو جی کی چال دھرکی دھرکی رہ جائے گی یہ سب ہم دیکھنے والے ہیں آنے والی اپسوڈ میں کہ کس طریقے سے یہ گنو جی پھر سے سڑی انتر پھیلاتا ہے اور خود کو ان کا چہتہ بنانے کے لیے وفادار دکھانے کے لیے چال چلتا ہے مگر گتنوی صاحب اس کی چال کو نکار دیتی ہیں اور دیوی اہلیہ کے لیے گرام واسی پوجہ ارہتنا اور تبشیہ کر رہے ہیں